اعوذ باللہ من شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو خواتین و حضرات آج میں ایک آیت جو آپ کو بتاؤں گی کہ جس گھر میں شیطان اور جنات ہو اگر آپ وہ پڑھیں گے تو وہ وہاں سے نکل جائیں گے خواتین و حضرات اس دنیا میں شیطان اور جنات بھی پائے جاتے ہیں اور اگر کوئی اس مخلوق سے دور رہنا چاہے تو اس کے لئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے نسخے کی تصدیق کر دی جس پر تمام مسلمانوں کو عمل کرنا چاہیے شیطان سے بچنے کے لئے آپ لوگوں کو میں ایک حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ یہ ایک آیت پڑیں جس گھر میں پڑی جاتی ہے اگر وہاں پر وہ شیطانی جنات ہوں تو وہ نکل جاتے ہیں اور وہ آیت کونسی ہے میں ویڈیو کے علاقے آپ کو بتاؤں گی ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے سکپ نہ کیجئے گا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے گھر چوڑی سیدنا ابن عبین قاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس خجوروں کی ایک بوری تھی میں نے محسوس کیا کہ اس میں سے روز بر روز خجوریں کم ہوتی جا رہی ہیں ایک رات نگرانی کرکی ایک جانور کے مسل جوان لڑکے کو میں نے پکڑ لیا میں نے پوچھا تو انسان ہے ججین اس نے کہا میں جین ہوں اس کا ہاتھ کتے جیسا تھا اور ویسے ہی بال تھے میں نے پوچھا کیا جنات کی پدائش ایسی ہے اس نے کہا میں سب سے زیادہ قوت والا جین ہوں میں نے پوچھا کہ تجھے میری چیز چھرانے کی جھرت کیسے ہوئے اس نے کہا کہ تُو صدقہ کرتے ہیں تو پھر بھلا ہم کیوں محروم رہیں میں نے پوچھا تیرے شر سے بچانے والی چیز کون سی ہے اس نے کہا آیت الکرسی صبح کو میں نے بار گائی رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر رات کا واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیص نے یہ بات تو بلکل سچ کہی ہے تو خواتینوں حضرات جو آیت میں یہاں پہ آپ کو بتا نہیں ہوں آپ سنیے گا اور اس پر عمل کیجئے گا تو اگر آپ کے گھر میں ایسا کچھ ہوگا تو وہ نکل جائیں گے جو جو چینل پر نئے ہیں چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکے ویڈیو کو اپنی فیملی فرینز کے ساتھ شیئر کر دیا کریں ایسے دوست احباب کے ساتھ جن کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہو جس ٹاپک پر ویڈیو ہوتی ہے تو صدقہ جاریہ کے طور پر آپ ان کو شیئر کر کے اس صدقہ جاریہ میں حصہ لے سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصرے کی تصدیق کر دی ہے کہ آپ سب نے اس پر عمل کرنا ہے اور وہ نصرہ اس نے خود ہی بتا دیا تاکہ اس سے بچنے کے لئے آپ سب کو ایتل کرسی ہر روز اپنے گھر میں پڑھنی چاہیے ایتل کرسی پڑھیں پڑھ کے اپنے گھر پہ جہاں جہاں ہو سکتے ہیں وہاں وہاں پہ آپ اپنے گھر میں کمرے میں جب پھوک مار سکتے ہیں پڑھتے ہیں اس کے بعد پانی پہ پھونک مار یا پانی کے چھینٹیں مار سکتے ہیں اپنے گھر پر تاکہ آپ لوگ ایسے جناسے محفوظ رکھیں کسی بھی وقت آپ لوگ ایتل کرسی پڑھ سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ اچھا ٹیم صبح کے وقت ہوتا ہے اگر آپ صبح کے وقت اس ایتل کرسی پڑھ کے اس کو پانی پہ پھونک مارے اور اس پانی کو آپ استعمال کریں اپنے گھر میں پانی کے چھینٹیں ماریں اپنے گھر میں ہر جگہ پر دیواروں پہ تو ایسی چور پھونک بھی مار سکتے ہیں اس پانی کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں پینے کے لیے تو ایسے کوئی بھی اگر اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں ایسا کی جناعت وغیرہ جب کچھ ہوں گے تو انشاءاللہ بھاگ جائیں گے اور آپ ایسی چیزوں سے محفوظ رہیں گے ایتل کرسی کا ورد جاری رکھا کریں ہر نماز کے بعد تو پڑھتے ہیں انشاءاللہ صبح کے وقت زیادہ پڑھا کریں جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے وضو کریں اور پڑھنا شروع کر دیں الحمدللہ آپ ایسی چیزوں سے محفوظ رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں بڑی نظر بڑی بلا سے محفوظ رکھیں اور جس جس کی جو جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفائے کا عملہ دے لاس پہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں بیل آئیک آنے کے ساتھ دعائیں دیتے رہا کریں اور لیتے رہا کریں ایک دوسرے کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں آپ سب بھی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے میں بھی رکھوں گی آپ لوگوں سے ملتی ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ